نکاح کا لفظ قرآنِ مجید بورانِ رشید کے اندر تئیس مقامات پر مذکور ہے یعنی اپنے مادے کے ساتھ اس مزدرِ نکاح سے کتنے تئیس سیہوں سے یہ لفظ موجود ہے نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو مرد کے لیے عورت کے ساتھ جھمہ کو حلال کر دیتا ہے توجہ ہے؟ شریعتِ اسلامیہ میں یہ جو عقدِ نکاح ہے یہ مرد اور عورت ہی کے درمیان ہو سکتا ہے دو عورتوں یا دو مردوں کے درمیان نہیں ہو سکتا یا ایک عورت اور دو مردوں کے درمیان نہیں ہو سکتا انہیں بات کو سمجھ رہے ہوں یعنی ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے اور پھر ایک عورت اور خنسہ یا خنسہ اور مرد کے درمیان یا دو خنسوں کے درمیان یا دو عورتوں کے درمیان یا دو مردوں کے درمیان یہ عقدِ نکاح نہیں ہو سکتا یوں ہی یہ نکاح کسی انسان کا جن سے یہ جنیاں سے نہیں ہو سکتا پری سے نہیں ہو سکتا حکم کیا ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس شریعت اسلامیہ نے بہت سارے پچھلی شریعتوں کے احکامات کو منصوب کر دیا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو نکاح کے بہت سارے مسائل نکاح اور طلاق کے حضور نے سیمیٹرز عرب کے معاشر والے پاکی رکھے لیکن کچھ مسائل کو اللہ کے رسول نے نیا بیان فرمایا اور کچھ پچھلے مسائل کو حضور نے ختم فرما دیا لہٰذا نکاح بعض اوقات فرض ہوتا ہے اس سے پہلے تو آپ نے یہی سنا ہوتا ہے جی نکاح سننا دے نکاح بعض اوقات فرض ہوتا ہے نکاح بعض اوقات واجب ہوتا ہے نکاح بعض اوقات سنت موقدہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ مقروع ہوتا ہے اور بعض اوقات حرام ہوتا ہے وہ کونسی صورت ہے کہ جس میں نکاح فرض ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس نان نفقہ ہے پہلی شرط کیا ہے بولیے نان نفقہ یعنی اس کو پاس اتنی رقم ہے کہ وہ عورت کو سنبھال سکے اس کو کھلا سکے اس کو رکھ سکے کہیں اور اس کو زنا کا اندیشہ میں یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری اور زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا ایسی صورت میں اس کے لئے نکاح کرنا واجب نہیں فرض ہے اور اگر شعبت کا غلبہ ہو نان نفقہ اور سکنا اور مار کی قدرت رکھتا ہو اور زنا یا دیگر حرام کاموں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یقین نہ ہو بلکہ اندیشہ ہو تو آپ نکاح کرنا واجب ہے شعبت کا غلبہ زیادہ نہ ہو نان نفقہ سکنا اور مہر پر قدرت رکھتا ہو تو نکاح کرنا سنت موقتہ ہے لہٰذا اگر وہ اڑا رہے گا گناہ نکاح میں تو نکانی کرتا میں ویسے ہی جی ہوں یہ تارک سنت کہلائے گا یہ گناہ کا کام ہے اور اگر اس شخص کو یہ خواہش ہو کہ میں نے نیک اولاد حاصل کرنی ہے حضور کی اتباع میں میں یہ شادی کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں یہ عند اللہ سواب کا مستحق ہوگا ہے اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس نان نفقہ نہیں ہے وہ نان نفقہ نہ دے سکنے کا اس کو اندیشہ ہو دو صورت ہیں ایک ہے نان نفقہ نہ دینے کا یقین ہو ایک ہے کہ نان نفقہ نہ دے سکنے اور جو دوجیت کے حقوق ہیں ان پہ قدرت نہ رکھنے کا اس کو اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروح ہے اور اگر نان نفقہ نہ دے سکنے عورت کا مہر نہ دے سکنے یا حقوق اور دیگر معاملات کو ادا نہ کرنے کا یقین ہو تو اس کا نکاح کرنا حرام یہ ہو گیا نکاح کا حکم فرض واجب سنت مکروح اور حرام یہ نکاح اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو سبحان اللہ کی آواز ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر شادی نہیں ہوئی تھی آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک نبی بھی نہیں گزرا جی ہاں شادی ہوئی نہیں تھی پھر میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں جب وہ تشریف لائیں گے سب سے پہلے آ کر نکاح فرمائیں گے سبحان اللہ کی آواز ہے سبحان اللہ کی آواز ہے